اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن جب بھی ہم ایسٹرونومی کی ویڈیوز بناتے ہیں زمین کی عمر کے بارے میں کائنات کی عمر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو بچوں کا ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ زمین کی عمر کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ہمارا اندازہ ہے کہ زمین 4.5 بلین سال پہلے مارز وجود میں آ چکی تھی جبکہ ہماری کائنات تقریباً 14 بلین سال پہلے پیدا ہو چکی تھی تو زمین کائنات کے بننے کے دس بلین سال بعد پیدا ہوئی لیکن ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ زمین کی عمر اتنی ہے تو میں آپ کو اس پورے پروسس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب موڈرن ویز کیا ہیں ہم کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کی عمر کیا ہے کیونکہ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو جو بہت پرانی سیولائزیشنز ہیں مثلاً ہم سومیرینز کی بات کرتے ہیں جن کے لکھی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مینسکرپٹس نظر آتے ہیں وہ تو تقریباً 4000-5000 بی سی پہلے آئے تھے تو آج سے 7000 سال پرانے اگر ہمیں 7000 سال پرانے چیزیں لکھی ہوئی مر رہی ہیں تو ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین 4.5 ملین سال پہلے وجود میں آئی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 5000 سال پرانے چیزیں ہمیں مر رہی ہیں تو زمین 5000 سال پرانی ہو سکتی ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یونانیوں کی طرف جہاں پر ایک بہت بڑے فلسفر جن کا نام آپ نے سنا ہوگا ارسٹوٹل وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ایٹرنل ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے یونانیوں کا یہ خیال تھا لیکن بعد میں جب آسمانی کتابیں آئیں بائبل آئیں اور یہودیوں پر مختلف کتابیں آئیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زمین کی ایک پیدائش ہے زمین پیدا کی گئی ہے اور مختلف کتابوں سے بک آف جینسیس سے اور مختلف کتابوں سے جب انہوں نے ڈیٹیلز لی تو ان کا یہ خیال تھا کہ 6000 سال پرانی ہماری زمین ہے اور ایسے ہی بہت سے تھیولوجسٹیں جن میں سے ایک ہے جیمز اشر جو کہ 1656 میں انہوں نے بہت سے ایکسپیرمنٹ کیے اب کرسٹنز جیوز اور مسلمان کیونکہ یہ 1660 کی بات ہے وہ سب یہ کہتے آ رہے تھے کہ زمین کی ایک پیدائش ہے زمین ہمیشہ سے موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہے گی تو جیمز اشر نے ایک موڈل بنایا اور انہوں نے دیکھا کہ زمین کیونکہ شروع میں بہت گرم تھی اور آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے مختلف ایکسپیرمنٹ کیے کہ چیزیں اور مٹیریلز کتنے عرصے میں کول ڈاؤن ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے اس فگر کو جو کہ چھ ہزار سال پرانی جو فگر ہمیں بتائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ زمین کا اس کی عمر کا تخمینہ چھ ہزار سال ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف زمین کی عمر کو معلوم کرنے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرتے آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہمیں درخت کی عمر معلوم کرنے کے طریقے بھی نہیں آتے تھے لیکن اگر آپ کسی درخت کی عمر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تنے کو کٹیں اور اس کے کروس سیکشنل ایریے کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بہت سے رنگز نظر آئیں گے جو رنگز اس کے سینٹر پوائنٹ کے قریب ہوں گے وہ بچپن کے رنگز ہوں گے اور جیسے جیسے تنہ پھیلا باہر کے رنگز بندنا شروع ہو گئے ان رنگز سے آپ کو تنے کی اس درخت کی عمر کا ایسٹیمیٹ لگانا آسان ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی انفرمیشن ملتی ہے کہ کس سال میں یا کس دور میں بارشیں بہت ہوئی تھیں انہی رنگز کو دیکھتے ہوئے ان کی سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے کس سال میں آگے لگی تھی کس سال میں اس درخت کو بیماری کا سامنا تھا آپ بہت سی انفرمیشن صرف ان رنگز کو دیکھتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں اور اس کی عمر کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم درخت کی لیئرز کو دیکھ کر ہم زمین کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ایک اور سائنس دان سے جن کا نام ہے نکولس سٹینوویس جنہوں نے سپر پوزیشن پرنسپل دیا یہ ویوز کا سپر پوزیشن پرنسپل نہیں ہے بلکہ یہ سپر پوزیشن پرنسپل ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر تہد تہ ہسٹری کی چادر چڑی ہوئی ہے اگر آپ ماؤنٹینز کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو لیئرز نظر آئیں گی ان لیئرز میں فوسل سٹرپ کیے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو ان لیئرز سے اور ان فوسل سے پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کس زمانے کے ہیں کتنے پرانے ہیں لیکن پھر دو چیزوں کا علم ہونا میں ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان لیئرز سے یعنی راک سے عمر کا اندازہ لگانا ہے ایسی ٹکنالوجی ہونا ضروری ہے اور کس طریقے سے فوسل سے ہم نے اس عمر کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دونوں ٹکنالوجیز ہمارے پاس ہونی چاہیے میں آپ کو ایک اور سائنستان کی یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں جنہوں نے زمین کی عمر کا تخمینہ پجتر ہزار سال لگایا کہ زمین پجتر ہزار سال پرانی ہے اور انہوں نے بھی بہت سے ایسے موڈلز بنائے گلوپز بنائے اور پھر ان کو گرم کیا اور ان کے کولنگ پیٹرنز کو دیکھا اور پھر ایسٹیمیٹ لگایا کہ جی پجتر ہزار سال پرانی ہے ہماری زمین اور یہ بات ہو رہی ہے سترہ سو اٹھاسی کی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے بہت سے سائنستانوں نے یہ بھی کہا کہ زمین کے پروسیس پہلے بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ آج ہے تو اگر آج ہم زمین کے پروسیس کو اچھے طریقے سے سٹیڈی کریں تو ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں پتا چل سکتا ہے کہ والکینوس کیسے ارپٹ کرتے تھے مختلف قسم کی راکس کیسے بنتی تھی ان راکس کی عمریں کتی تھی میں راکس پر اور والکینوس پر پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی ملاقات کر آ رہا ہوں ویلیم تھامسن سے جو کہ اٹھارہ سو باسر کے سائنستان تھے اور انہوں نے بھی زمین کے کولنگ ریٹس کو سامنے لگتے ہوئے پریڈکشن کی اندازہ لگایا کہ زمین بیس سے لے کر کہ زمین بہت عرصے سے ہے اور چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو کر رہی ہیں ڈارون نے خود بھی زمین کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی اور تین سو ملین سال ان کا اندازہ تھا ان کا خیال تھا کہ زمین تین سو ملین سال تک ہے لیکن زمین کی عمر کیلکولیٹ کرنے میں جو سب سے اہم ٹکنالوجی وہ تھی ڈسکوری آف ریڈیو اکٹیمٹی میڈم میری کیوری نے اٹھارہ سو سرسٹھ میں ریڈیو ایکٹیو ڈکی کو ڈسکور کیا جس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اور ڈیٹیلز دے چکا ہوں ہمارے پریادک ٹیبل میں آج اس وقت 118 ایلیمنٹس ہیں جن میں سے بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے چھوٹے بھائی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو آئیسوٹوپس کہا جاتا ہے میں یہاں پر آپ کو ہائیٹروجن کے آئیسوٹوپس دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بھائیوں میں ان آئیسوٹوپس میں نیوٹرونز کے نمبر آئیسا ایسا بڑھتے جارہے ہیں اور کچھ آئیسوٹوپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسٹیبل ہوتے ہیں اور وہ سٹیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈکے کرتے ہیں مثلا اس کی ایگزیمپل ایک پہلوان سے لے لیجئے جو کہ بہت کتابیں بہت بزن لے کے کھڑا ہے اور وہ کام پر آئے کیونکہ وہ انسٹیبل ہیں بلکل اسی طریقے سے ریڈیو ایکٹو جو ایلیمٹس ہوتے ہیں وہ ہر کام پر آئے ہوتے ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں اور اب اس نے اپنا کچھ وزن گرانا ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے یہی کام پہلوان نے کرنا ہے اس نے ایکسٹرا وزن گرانا ہے تاکہ وہ آرام سے کھڑا ہو سکے اور یہی کام ہمیشہ ریڈیو ایکٹو ایسوٹوپس کرتے ہیں وہ تین قسم سے اپنا وزن گرا سکتے ہیں جن کو ڈکے کہا جاتا ہے ایلفا ڈکے بیٹا ڈکے اور گیما ڈکے سب پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ڈکے ہوتے ہیں لیکن جب ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ڈکے کرتا ہے تو وہ سٹیبل ایلیمنٹ بنتا ہے اور اس اسنا میں وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے وہ کاربن سے نائٹروجن بن سکتا ہے وہ ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ کی طرف جا سکتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے سٹیبلیٹی افتیار کرنی ہے تو جس چیز میں ہم جن آئیسوٹوپس میں ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہاں ہے کاربن کے اب آپ کے سوال ہوگا ہے کاربن کیوں کیونکہ ہماری زندگی کا آغاز سائنس کے مطابق کاربن سے ہوا اگر آپ اپنے سیل میں دیکھیں تو ہمارے سیل میں نیوکلیس ہیں پروٹینز ہیں پروٹینز میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو امائنو ایسٹس ملیں گے امائنو ایسٹس پر چلے جائیں اگر آپ تو آپ کو کاربن کی چینز ملیں گی یعنی اس کو بھی اگر آپ زیادہ زوم کر لیں تو آپ کو کاربن کی چینز ملیں گی کاربن ایک ایسا فلیکسبل ایٹم ہے جس میں چینز بنانے کی بہت بڑی طاقت ہے اور اس وجہ سے اگر انسان کے ویٹ کا اندازہ لگائے جائے کہ اس میں کتنا کاربن ہے تو اس وقت سائنس کے مطابق اٹھارہ پرسنٹ ہمارے اندر کاربن موجود ہے اور کاربن میں ہمارے پاس سی ٹویلو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے پروٹون چھے نیوٹرون ہیں پھر ہمارے پاس کاربن تھرٹین ہے جو کہ سٹیبل آئیسوٹوب ہے لیکن پھر کاربن فورٹین آتا ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوب ہے انسٹیبل آئیسوٹوب ہے کاربن فورٹین ہماری کائنات میں بہت کم پائے جاتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہماری کائنات میں سی ٹویلو اور سی ٹرٹین پائے جاتے ہیں لیکن صرف بہت اشاریوں میں کچھ پرسنٹ کاربن فورٹین پائے جاتے ہیں اور یہ کاربن فورٹین آتا کیسے ہیں جب سورج کی ریڈیشنز آ کر نائٹروجن سے ٹکراتی ہیں کیونکہ ہماری ایٹموسفیر میں زمین کے ایٹموسفیر میں نائٹروجن تو ہے تو وہاں پر نائٹروجن ایک پروٹون کو ایجیکٹ کرتی ہیں اور جب نائٹروجن میں سے ایک پروٹون نکلتا ہے تو وہ کاربن فورٹین بن جاتا ہے اب کاربن فورٹین بہت کم ہماری ایٹموسفیر میں ہے پودوں نے فوراں کاربن ڈائے آکسائیڈ لی کیونکہ اس نے آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائے آکسائیڈ بنائی پودوں نے کاربن ڈائے آکسائیڈ لی اور آکسیجن کو ایکسکریٹ کیا فوٹو سنتیسز کے لیے اب وہ کاربن فورٹین جو کہ کاربن ڈائے آکسائیڈ کا حصہ تھا وہ پودوں کے اندر چلا گیا تو ایکچلی ہماری باڈی میں بھی کاربن فورٹین ہوتا ہے کیونکہ ہم وہ پودے کھاتے ہیں تو پودوں میں بھی کاربن فورٹین آئیسوٹوپ موجود ہیں اور ہماری باڈی میں بھی بہت کم مقدار بھی کاربن فورٹین آئیسوٹوپ موجود ہیں اور اس کاربن فورٹین آئیسوٹوپ کی وجہ سے ہی ہم عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاربن 14 آئیسوٹوپ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہیں اور انسٹیبل ہیں اس نے آپ کو سٹیبل کرنا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک گراف دیکھا رہا ہوں جس کے نیچے ایک دو تین چار لکھا ہوا ہے اور نمبر آف ہاف لائفز لکھا ہوا ہے تو ایک کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہاف لائف دو کا مطلب دوسری ہاف لائف تیسری ہاف لائف اور اگر آپ ورٹیکل ایکسس پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کاربن 14 کے آئیسوٹوپس نظر آ رہے ہیں جو رہ گئے ہیں تو جب آپ زیرو پر کھڑے ہیں تو وہاں پر دس گرام اس وقت ہمارے پاس کاربن 14 ہیں اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کاربن 14 نے نائٹروجن میں بدلنا ہے کیونکہ اس نے آپ کو سٹیبل کرنا ہے تو وہ ڈیکے کرے گا اور جب وہ بیٹا ڈیکے کرے گا تو وہ نائٹروجن میں بدلے گا نائٹروجن میں سٹیبل ہوگا نائٹروجن ایلیمنٹ سٹیبل ہوگا تو اس نے یہ کام کرنا اور اس نے یہ کب کام کرنا ہے وہ پچاس فیصد سٹیبل ہو چکا ہوگا فرسٹ ہاف لائف میں اور ہاف لائف کتنی ہے کاربن 14 کے ہاف لائف ہے پانچ ہزار ساتھ سو تیس سال تو پانچ ہزار ساتھ سو تیس سال میں اگر ایک جانور مر گیا اور وہ آہستہ آہستہ ڈیکے کر رہا ہے اور اس میں کاربن 14 موجود ہے یہ ایک فوسل ہے پلانٹ کا پلانٹ مر گیا تو اب کاربن 14 آہستہ ڈیکے کرے گا اگر اس میں دس گرام کاربن 14 تھا تو پانچ ہزار ساتھ سو تیس سالوں کے بعد اس میں پانچ گرام کاربن 14 رہ جائے گا اس سے آگے پھر اتنے ہی سالوں کے بعد اس کے پاس اور بھی کم کاربن 14 رہ جائے گا پھر اور بھی کم کاربن 14 رہ جائے گا تو اگر آپ کسی بھی فوسل میں کاربن 14 کی مقدار دیکھ لیں تو آپ اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ٹوٹل اگر ہم تمام ہاف لائفز کو جمع کر لیں تو ہم پچاس ہزار سال پرانی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں جسے کاربن ڈیٹنگ کہا جاتا ہے تو پچاس ہزار سال پرانی اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہم پن پائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے میں آپ کو یہی چیز اور تصویر میں دکھا رہا ہوں تو آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس پورا کاربن 14 ہے جو گلابی رنگ سے آپ کو دکھایا جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ڈکے کر رہے ہیں اور ہوریزنٹل ایکسس پر ہاف لائفز ہیں پہلی ہاف لائف کا میار کتنا ہے کتنی کتنی ڈیوریشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسری ہاف لائف تیسری ہاف لائف چوتھی ہاف لائف تو اس کے ذریعے ہم ڈیٹنگ کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم پچاس ہزار سال تک تو وہ عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن زمین کی عمر تو 4.5 بلین سال ہے وہاں تک کیسے پہنچیں گے چلیں ہم جانوروں کی ڈیٹنگ تو کر سکتے ہیں لیکن اگر زمین کی ڈیٹنگ کرنی ہے تو وہاں پر ہمیں راکس کا استعمال کرنا پڑے گا ہماری دنیا میں جو سب سے پرانے کرسٹلز ہیں راکس ہیں وہ زرکون کے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آسٹریلیا سے ڈسکور ہوئے تھے اور ان کی عمر 4.4 بلین سال پرانی ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ 4.4 بلین سال پرانی جو عمر ہے اس کا اندازہ کیسے لگائے گا تو ہم نے کاربون 14 سے اندازہ نہیں لگایا بلکہ اب ہم نے یورینیم 238 جو کہ ایک آئیسوٹوپ ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے یورینیم کا اس کو استعمال کیا کیونکہ وہ بھی انسٹیبل آئیسوٹوپ ہے اور وہ ڈکے کرتا ہے لیکن اس کا ڈکے فوراں لیڈ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے تیوریم میں ڈکے کرے گا پھر ریڈیم میں ریڈان میں ریڈان میں اور اس طریقے سے وہ کرتا کرتا لیڈ تک پہنچ جائے گا یہاں پر فرق یہ ہے کاربون 14 کا ڈکے بہت تیزی سے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ ہزار سالوں کے قریب ہو جاتا ہے لیکن یورینیم کا ڈکے چار اشاریہ پانچ بلین سالوں میں ہوتا ہے تو آپ اس کے ذریعے فرسٹ ہاف لائف سیکنڈ ہاف لائف بلینز آف یئرز پیچھے جا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے جب ہم نے زرکون کو دیکھا اور وہاں پر ہمیں یورینیم ملا اور ہم نے اس کا ڈکے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ زرکون چار اشاریہ چار اور چار اشاریہ پانچ بلین سال پرانا ہے ہمیں اس سے پرانی راک یا کرسٹل زمین پر نہیں ملا تو ہمارا خیال ہے کہ زمین کی عمر اتنی ہے لیکن ایک اور طرف سے بھی ہمیں ایویڈنس مر رہے ہیں جو راکس مون سے ہم تک آتی ہیں یا جب ہم مون پر گئے اور ہم نے وہ راکس لے کر آئے کیونکہ زمین اور مون کی چاند کی عمر بھی قریب ہے تو اس کی جب ہم نے ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کی تو وہ بھی تقریبا چار اشاریہ چار سے چار اشاریہ چھے بلین سال تک آ رہی تھی اسی طریقے سے مارس سے اور ایسٹروائٹ بیلٹ سے بھی بہت سے مٹیورائٹ ہمارے پاس آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں ہم ان کی بھی ڈیٹنگ کرتے ہیں اور جب ان کی بھی ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کی گئی تو تقریبا یہی عرہ ہمارے پاس یہی ڈیوریشن چار اشاریہ چھے چار اشاریہ پانچ بلین سال ہمارے پاس آئے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ناصر زمین چار اشاریہ پانچ بلین سال پرانی ہے بلکہ ہمارا سولر سسٹم ہی تقریبا اس عرہ میں یعنی وہ بھی چار اشاریہ پانچ چار اشاریہ چھے سال بلین سال پرانا ہے تو اب آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کے ذریعے پیورینیم اور کاربن فورٹین کے ذریعے ہم چیزوں کی عمروں کے بارے میں جانتے ہیں اور چیزوں کی عمریں سائنٹیفک طریقے سے کلکولیٹ کی جاتی ہیں بلکہ بہت زیادہ اور اس علم کو دوسرے تک مہچا دیجئے